موسیقی ویلکم ٹو اسلامباد پروپرٹیز آج ہم بات کریں گے ڈریم ہائٹس کلبرگ اسلامباد کی یہ ویڈیو ہم آن ڈیمانڈ بنا رہے ہیں ہمیں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ کلبرگ ڈریم ہائٹس پہ ایک ویڈیو بنائیں تو آپ اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ایسے فیکٹس ہیں جو بینیفیشل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں اپارٹمنٹس خریدنے کا اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہیں جو آل ریڈی یہ اپارٹمنٹس خرید چکے ہیں ڈریم ہائٹس کلبرگ اسلامباد آئی بی ایسی ایچ ایس کا پروجیکٹ ہے کلبرگ کا اپنا پروجیکٹ ہے جس میں سکسٹی فائیو بیلڈنگز اپارٹمنٹس کی وہ بنا رہے ہیں یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا 2014 میں اور کلبرگ آئی بی نے اپنے ایمپلائیز کو ایس ای ایمپلائیمنٹ بینیفیٹ یہ اپارٹمنٹس الارٹ کیے گئے تھے انتہائی آسان انسٹالمنٹ پلین ہے ان کا ٹونٹی ایئرز کا اور ان کی ٹوٹل پرائس بھی مائیکٹ سے کافی کم ہے اگر ہم کٹیگری کی بات کریں تو اس میں چائے کٹیگریز ہیں ساز سو سکیر فٹ نو سو سکیر فٹ گیارہ سو سکیر فٹ اور پنہ سو سکیر فٹ ان کی ٹوٹل پرائس جو ٹونٹی ایئرز انسٹالمنٹ پلین پر ہے وہ ساز سو سکیر فٹ کی ٹوٹل پرائس اکیس لاکھ پچاس ہزار نو سو سکیر فٹ کی ٹوٹل پرائس بائیس لاکھ پچاس ہزار گیارہ سو سکیر فٹ کی ٹوٹل پرائس بائیس لاکھ پچاس ہزار اور پنہ سو سکیر فٹ کی ٹوٹل پرائس بیالیس لاکھ ہے چونکہ یہ لگجری اپارٹمنٹس تھے اور انتہائی آسان ایک ساتھ پر اویلیبل تھے تو عام پبلک نے اس میں انٹریسٹ شو کیا اور الوٹیز سے یہ اون پے جس کو پروفٹ پہ یہ پرچیز کرنا شروع کر دیئے سٹارٹنگ میں ان کا جو پروفٹ تھا وہ تین لاکھ روپے تھا جو تین لاکھ سے بڑھ کے چھے لاکھ روپے ہو گیا اس کے بعد دس لاکھ روپے پھر اب موجودہ پروفٹ جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے ہے دس لاکھ اور اٹھارہ لاکھ کے بیچ میں گلبرگ نے ایک آپشن دی تھی اپارٹمنٹس کی کہ یہ اپارٹمنٹس آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں فورت فائل میں جو مارکٹ میں آج کل فورت فائل وہ بھی ایک ایمپلائیمنٹ بینفٹ جو آئی بی نے اپنے ایمپلائیز کو دیا ہے گلبرگ میں ان کو پلوٹس دیئے ہیں اس کو ہم فورت فائل کہتے ہیں یہ پروفٹ اٹھارہ لاکھ گیرہ سو سکیر فیٹ اور پندرہ سو سکیر فیٹ اپارٹمنٹس کا ہے یہ اپارٹمنٹس نون ٹرانسفریبل ہیں الوٹی کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ڈگری کوٹ کوٹ سے ڈگری ہوتی ہے جب آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں ان کو فورت فائل میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یہ لیکن اس فورت فائل کا نا تو کوئی پلوٹ نمبر ہے اور نا کوئی بلوگ منشن ہے کہ یہ کہاں پہ فورت فائل کے پلوٹس الوٹ ہوں گے ہم نے یہ بھی ایک چیز دیکھی ہے کہ جب اپارٹمنٹس آپ فورت فائل میں کنورٹ کرواتے ہیں اور اس کی ٹرانسفر کے ٹائم پہ الوٹیز آپ سے ایکسٹرا پیسے مانگتے ہیں حالانکہ آپ آلریڈی ان کو وید پروفٹ پے کر چکے ہیں بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم تب ہی ٹرانسفر دیں گے جب آپ ہمیں پچاس ہزار یا ایک لاکھ رپے ایکس اماؤنٹ آف منی آپ ہمیں دیں گے تو یہ ایشوز ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھے ہیں گلبرد کا پلان تھا کہ یہ اپارٹمنٹس انہوں نے چونکہ ایز ایمپلائیمنٹ بینیفٹ دی ہیں تو ان کی کاؤسٹ جو ہے وہ کچھ اپارٹمنٹس کو اوپن مارکٹ میں سیل کر کے کمپنسیٹ کی جائے گی ان سے جو پروفٹ آن ہوگا وہ اسی پروجیکٹ میں ان کا انویسمنٹ کرنے کا پلان تھا جب الوٹیز نے انتہائی نومینل پروفٹ پہ ان کو اوپن مارکٹ میں سیل کرنا شروع کیا تو گلبرد سوسائٹی نے پلان کیا کہ ان اپارٹمنٹس کو ہم پلوٹس میں کنورٹ کرنے کی آپشن دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے الوٹیز اپنے اپارٹمنٹس سیل کرتے رہے جو کہ میکسیمم الوٹیز اپنے اپارٹمنٹس سیل کر چکے تھے تو گلبرگ نے دیکھا کہ جب وہ اپنے جو اپارٹمنٹس اوپن مارکٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جو پرائس ہے وہ ان کو اس مارکٹ ویلیو پہ نہیں ملے گی چونکہ مارکٹ میں آلریڈی یہ بینفٹس والے اپارٹمنٹس موجود ہوں گے جن کی پرائس انتہائی کم ہے اور انسٹرولمنٹ پہ ہیں یہ گلبرگ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ ان کی ٹرانسفر کو انہوں نے اوپن نہیں کیا اور کوئی ایسی ڈیٹ نہیں دی کہ اس ڈیٹ کو یہ اس ٹائم پیریٹ کے بعد یہ اپارٹمنٹس ٹرانسفرابل ہیں سیکنڈ انہوں نے اپشن دی کہ جو اپارٹمنٹس الوٹیز یا جو عام پبلک میں ان الوٹیز سے ان اپارٹمنٹس کو خرید چکے ہیں وہ اس کو فورت فائل میں کنورٹ کروا سکتے ہیں چونکہ گلبرگ اوپن مارکٹ میں اپارٹمنٹس کو سیل کرنا چاہتی ہے تو یہ بات اوویس ہے کہ وہ ان اپارٹمنٹس کی ٹرانسفر اوپن نہیں کریں گے کیونکہ اگر ان کی ٹرانسفر اوپن ہو جاتی ہے تو مارکٹ میں ان کی جو اپنے اپارٹمنٹس ہیں جو عام پبلک کے لیے وہ اوپن مارکٹ میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کی وہ پرائس نہیں ملے گی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈریم ہائٹس گلبرگ ایک انتہائی رسکی پروجیکٹ ہے جو لوگ تو اپارٹمنٹس کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ رسک انوالو ہے ٹرانسفر اس کی اوپن کب ہوتی ہے کوئی ڈیفنیٹ ٹائم نہیں ہے دوسری انویسمنٹ اپرچونٹیز مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو اتنی زیادہ رسکی نہیں ہے تو ای ٹھنک پیپل شوڑ گو فر دیٹ جو لوگ آلریڈی ان کو خرید چکے ہیں ان کے پاس دو آپشن ہے یا تو وہ اس کو فورت فائل میں کنورٹ کروا لیں فورت فائل میں کنورٹ کروانے کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے جب فورت فائل کو پلوٹ نمبر اور بلوک مینشن ہو جائے گا تو ان کو اچھا پروفٹ مل جائے گا دوسری آپشن ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو ابھی مارکٹ میں جو پروفٹ ہے اس کا اٹھارہ لاکھ رپے پروفٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بیٹر ہے جنہوں نے لو پروفٹ ریٹ کے اوپر یہ اپارٹمنٹس خریدے تھے تو وہ اس کو مارکٹ میں ابھی سیل کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں بائر موجود ہے جو ان کو پرچیز کر کے فورت فائل میں کنورٹ کرواتا ہے اور بقایا پیمٹ کر کے اپنے نام پر ٹرانسفر کرواتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ